دوستو ہم نے اس سے پہلے کی ویڈیوز میں بات کی تھی تنقید کے اوپر تنقید کیا ہے اس کو سمجھا تھا اور پھر تنقید کے لیے کیا کیا تقاضے ہیں تنقید اور تنقیز میں کیا فرق ہے اور ایک تنقید نگار کے اندر کیا کیا خصوصیات ہونا چاہیے ان پر ہم نے روشنی دالی تھی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے تنقید کے دوستان اگر آپ محسوس کریں کہ یہ ویڈیو کسی اور کے لیے بھی فائدہ مند ہو سکتی تو ان کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں دوستو اس سے پہلے کی ویڈیوز میں بھی ہم نے دیکھا کہ شیئر و عدب کو پرخنے کے لیے مختلف قسوٹیوں کی ضرورت پڑتی ہے اور مختلف فنکار اپنی اپنی دلچسپی اور اپنی اپنی استعداد یعنی ان کی حیثیت کے مطابق ان کا استعمال کرتے ہیں کوئی تنقید نگار یہ دیکھتا ہے کہ فنکار نے کن وسائل کا سہارا لے کر اپنی تخلیق کو حسن و دلکشی کا مرقع بنا دیا اس کو کہتے ہیں جمالیاتی تنقید اسی طرح کارل مارکس مارکسزم استراقیت کے بتائے کارل مارکس کے بتائے وے راستے پر چل کر غریبوں اور مزدوروں کسانوں کی حمایت میں آواز اٹھائی ہے یا نہیں اسے مارکسی یا ترقی پسند نقاط کہلاتے ہیں جو تنقید نگار یہ دیکھتا ہے کہ کسی عدب میں غریبوں اور مزدوروں کسانوں کی حمایت میں آواز اٹھائی گئی ہے یا نہیں تو اسے ترقی پسند یا مارکسی نقاط کہتے ہیں کوئی مسننف کی نفسیات کو بنیاد بنا کر اس کی تخلیق کا متعلق کرتا ہے تو اسے نفسیاتی نقاط کہا جاتا ہے اب دیکھتے ہیں جمالیاتی تنقید کیا ہے تو جمالیاتی تنقید کو بعض لوگوں نے تاثراتی تنقید کے ہم معنی خیال کرتے ہیں لیکن یہ ایک طرح کی غلط فہمی ہے کیونکہ تاثراتی تنقید ایک رکھی ہے ونوے اور صرف یہ دیکھتی ہے کہ کسی فنپارے نے ہمارے ذہن پر کیا تاثرات پیدا کیے تاثرات اچھے ہیں تو فنپارہ اچھا ہے ورنہ برا جبکہ جمالیاتی تنقید میں تاثرات کے علاوہ اس کی بنیادیں تھوس اصول وہ زوابت پر قائم ہے جمالیاتی تنقید جو بھی ہم نے دیکھا اس کے جو اصول وہ زوابت ہیں وہ دیکھتے ہیں کیا ہے تو حسنکاری کے وسائل پہلی چیز جنہوں نے حسنکاری کے وسائل جنہوں نے کسی فنپارے میں ایسی رہنائی وہ دلکشی پیدا کر دی کہ اہل نظر اسے سرہنے لگے ان کی تلاش ہی جمالیاتی تنقید کا اصل مقصد ہے مطلب کہ جو حسنکاری کسی عدب میں کی گئی ہو اور وہ ایسی حسنکاری کہ اس سے ایک رہنائی ایک دلکشی پیدا ہو گئی ہو جس سے اہل نظر اس کو پڑھنے والے سننے والے اس کو داد دینے سرانے پر مجبور ہو گئے ہیں ان کی تلاش کو ہی جمالیاتی تنقید کا اصل کسی شہر پر ہم واہ واہ کی داد دیتے ہیں جسے تاثراتی تنقید کہا جاتا ہے مگر ایک جمالیاتی نقاط بتاتا ہے کہ لوگ واہ واہ کیوں کہہ رہے ہیں مطلب حسن اور دلکشی کس طرح شہر میں داخل ہوئی یہ راستے ایک نہیں بہت چھیں کچھ کی نشاندہی مندرجہ زل ہے کچھ کی نشاندہی یہاں بتاتے ہیں تو پہلا حسن مانی یعنی اس کا مطلب ہے حسن بات کرنے کے انداز کے ساتھ ساتھ جو بات کہی جا رہی ہو اس میں بھی ہونا چاہیے جیسے بولتے نا کوئی چیز کوئی کھانا دکھنے میں جتنا اچھا ہو اس کی لذت بھی ہونا چاہیے تو اسی طرح حسن مانی یعنی جو بات کہی جا رہی ہو اس کا جو انداز ہے اس سے اس کے ساتھ جو بات کہی جا رہی ہو اس میں بھی حسن ہونا چاہیے اگر بات میں حسن ہو اور صرف انداز میں دلکشی ہو تو حسن بیان تذیع الفاظ ہے اس لئے والٹر پیٹر نے عدب کو دو حصوں میں تقسیم کیا اچھا عدب صرف حسن صورت والا عالی عدب یعنی حسن صورت وہ معنی والا ضروری ہے کہ حسین خیال کو حسین پیرائے میں پیش کیا جائے مطلب حسن صورت کا بھی خیال رکھا جائے تو سب سے پہلا حسین خیال ہو اور پھر اس کے بعد حسین پیرائے میں اس کو پیش کیا کولج کا کہنا ہے کہ یہ سب انٹرنیشنل کے آرٹیسٹ ہیں جو عدب فنکار ہیں تو کولج کا کہنا ہے کہ الفاظ کی بہترین ترتیب نصر ہے اور بہترین الفاظ کی بہترین ترتیب شیر ہے تو الفاظ کی بہترین ترتیب نصر ہے لیکن بہترین الفاظ کی بہترین ترتیب شیر ہے تیسری چیز نغمغی یعنی ہر لفظ کچھ آوازوں کا مجموعہ ہوتا ہے کچھ آوازیں شیری ہوتی ہیں کچھ قرخت قڑوی مسننف کو چاہیے کہ لفظوں کو اس طرح ترتیب دے کے ان سے آہنگ پیدا ہو جائے ایک طرح کی نغمغی پیدا ہو جائے چوتھی چیز جو ہے وہ ہے مسوری یعنی نغمغی کی طرح شاعری کے لیے مسوری بھی ضروری ہے پویٹری میں کیسے پینٹنگ کریں گے تو دیکھتے ہیں مطلب یہ کہ جب ہم کوئی شیر سنیں یا پڑھیں تو ہماری آنکھوں کے سامنے ایک تصویر اُبھر آئے اس کو مرقع نگاری صورت گری ایمیجری یا پیکر تراشی جیسے مختلف نام دیے جاتے ہیں اس کے بعد پانچوی چیز جو ہے جو خوبصورتی پیدا کرتی ہے جمال پیدا کرتی ہے کوئی عدب میں وہ ہے استعارہ وہ تشبیہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن سے شاعر وہ نصر نگار دونوں تصویر کشیر کا کام لیتے ہیں فرق اتنا ہے کہ نصر نگار اس سے وضاحت کا کام لیتا ہے اور شاعر سجاوٹ کا کام لیتا ہے نصر نگار وضاحت کا اور شاعر سجاوٹ کا صورت گری دونوں کا مددہ ہوتا ہے مثلا انسانوں کی کسرت کو انسانوں کا جنگل کہا جائے بہت سارے انسانیں ان کو ایسا نہ لکھتے ہوئے کہ بہت سارے انسان وہاں تھے اس کے بجائے لکھ دیا جائے انسانوں کا جنگل تو یہ بڑی وضاحت کے ساتھ پیش ہو جاتا ہے تو انسانی حجوم پیش نظر ہو جاتا ہے اگر انسانوں کا جنگل کہا جائے پھر اس کے بعد سنہ وہ بیدہ چھٹی چیز ان وسائل سے شیر میں مزید حسن پیدا ہو جاتا ہے سنہتیں دو طرح کی ہوتی ہیں لفظی اور معانوی اگر لفظوں کی ظاہری شکل سے تعلق رکھتی ہو تو اس کا شمار سنعے لفظی میں ہوگا اور اگر معانی سے تعلق ہے تو سنعے معانی ہیں جن سنتوں کا ہمارے عدب میں زیادہ استعمال ہوتا رہا ہے وہ ہے سنت تلمیح سنت تضاد سنت تعلیل ریایت لفظی لفظ نشر مبالغہ وغیرہ ان کو کسی اور ویڈیو میں الگ سے سنتیں ہم پڑھ لیں گے تو دوستو ہم نے ابھی دیکھا کہ تنقید کیا ہے اور تنقید جمالیاتی تنقید کیا ہے اور تنقید کی قسمیں تین قسمیں ہم نے دیکھی اور پھر کسی حسن میں جو تنقید جمالیاتی تنقید تلاش کی جاتی ہے اس کے لئے کیا کیا چیزیں دیکھی جاتی ہیں بوچ پہ ہم نے روشنی ڈالی اور اب اگلی اس ویڈیو میں اتنا ہی اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے اردو جمالیاتی تنقید کے آغاز وہ ارتقہ کے بارے میں تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی اپنے دوستوں کے ساتھ بھی سے شیئر کیجئے اور اگر آپ کا کچھ فیڈباک ہے آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں یا کریک کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کو بہت بہت شکریہ